موسیقی بی پی پی یو ایس اے اور نیو یاک چپٹر کے عراقین نے پاکستان پیپلز پارٹی کا 54 یوم تاسیس نہایت پرجوش انداز میں نیو یاک میں منایا یو ایس اے کے صدر خالد اوان اور نیو یاک کے صدر زفر چٹھا نائب صدر میاں بشارت جنرل سیکٹری سیمی اصد راجہ اصد پروی سمید دیگر نے بھٹو خاندان اور پارٹی سے اپنی وفاداری کا تجدید اہد کیا دیکھئے یہ رپورٹ سمپلی آج اہد تجدید کا دن ہے یوم تاسیس ہے اس یوم تاسیس اس لیے منایا جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اہد کریں کہ آپ انہی خیالات انہی تفکرات انہی تھوٹس کے ساتھ جذبات کے ساتھ آپ انہی راہوں پہ چلیں جہاں ہمارے ڈیڈر نے ہمیں کھڑا گیا تھا انسانی حقوق کے پاوالے اور ان کی بہالی کے لیے بھٹو صاحب کے ویجن کی وجہ سے یہ پیپس پارٹی جو کے دوست جو ہے بھٹو صاحب نے اپنے دوستوں کو کٹا کیا اور ان کے مشورت سے یہ پارٹی پڑھائی لہوں کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا یہ یومِ تصحیص آج 54 یومِ تصحیص ہے تو میں تو دلی طور پر سب دوستوں کو بھائیوں کو مبارک باز بیش کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے بھٹو ایزم کو ہمارے بھٹو شہید کی قربانیاں کو محشہ زندہ رکھے تو میں آخر میں جی اے بھٹو پاکستان کی تاریخ میں سارے مرنے والے لیڈروں کی صرف ایک لیڈر ہے جس کے لیے جمبوں اور سری نگر میں فاتحہ بھی ہوئی جلوس بھی نکلے آق بھی لگی اور جب ہمارے شہید قائد کو شہید کیا گیا پیپلز پارٹی کا منشور جو سب سے بنیادی بات ہم دیکھتے ہیں وہ ہے قوم سے محبت اور بنیادی تحفوظ یہ بنیادی تحفوظ ہی ہے جس نے پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی بنایا روٹی کپڑا اور مکان لے کر جب پیپلز آب آگے بڑھے تو انہیں سارے لوگوں نے عوام نے اور سب نے اتنی محبت دی اور ان کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوں یوم تحسیس دراصل یہاں کسی نے کہا بھی کہ حقیقتا یہ ہمارے لیے یوم تجدید احد کا دن ہے اس میں کہتے کوئی شک ہمیں آج کے دن یہ احد کرنا ہے کہ ہم اپنے ان شہدہ اور عظیم قائد کے اس سفر کو جو انہوں نے شروع کیا تھا اسے چاری رکھنا ہے اور بہت ساری باتیں یوم تحسیس کے بارے میں کہیں جا سکی ہیں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت کا جو ظل اور بربریت تھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مسیحہ کی شکل میں شہید ظرفکار علی بھٹو کو لاچار اور غریب آدمی کے لیے پھیجا یہ پاکستان پیپس پارڈی کا ففٹی فورتھ فانڈنگ ڈے تھا ہمیں تحسیس جب نفکار علی بھٹو شہید نے پارٹی کی بنیاد رکھی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی پہلی سیاسی یونیورسٹی کا قیام تھا جنرل سیکرٹری پی 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 یو ایسے پاکستان پیپس پارڈی کی ففٹی فورتھ یوم تحسیس منانے کے لیے میں شکر گزاروں صرف خار علی بھٹو صاحب کی جنہوں نے ہم کو یہ پلیٹ فارم دیا جی اے بھٹو زفر چٹھا صدر پاکستان پیپس پارڈی نی یار آج ہم بھٹو شہید کے ویجن کو لے کر یوم تحسیس منا رہے ہیں اس میں پاکستان پیپس پارڈی کے برپور لوگوں نے شرکت کی کارکنان نے صافی حضرات نے تو جیئے بھٹو میرا نام راجہ عصد پرریز ہے میں پیپس پارڈی نیو یارک کا جنیس سیکرٹی ہوں آج ہم پیپس پارڈی کا ففٹی فورت سے یوم تحسیس منا رہے ہیں یہ فانڈیشن ڈے ہے اور ہم سب نے مل کر یہاں پر یہ ایڈ کیا ہے کہ پیپس پارڈی اور بھٹو صاحب کے ویجن کو آگے لے کر چلیں گے مشاہلا پارڈی کے ویجن کو کام جا بنایا گیا آج نیو یارک سٹیٹ کے اندر ہم یوم تحسیس منا رہے ہیں شہید رفکار علی بھٹو نے نائنٹین سکتی سیون میں جو مشن جاری کیا تھا اور جس کی جدوجہد کرتے ہوئے انہوں جامعہ شہادت نوش کیا مظلوم اور لاچار لوگوں کی حقوق حاصل کرنے کے لیے آج اس کے لیے ہم نے تجدید احد کیا ہے کہ ہم اس مشن کو جاری ان ساری رکھیں گے اور ہم ان کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے آج وہ علم ہمارے ڈائنامک قائد جناب بلاو بھٹو زرداری صاحب نے تھاما ہوا ہے ہم ان کی قوت بنیں گے ہم ان کے بازو بنیں گے اور جو حقیقی حقدار ہیں اس بھٹو عزم کے اقتدار بھی ان کے پاس آئے گا اور علم بھی انہی کا آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ میں ایک ایسر علی سیکٹری جنرل یو ایسے یو جوینگ ہم آج یومی تجسیس منا رہے ہیں جس میں ہم بھٹو کے بھٹو عزم کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک کوشش کرتے رہیں گے یوز اور جیو انٹیٹینمنٹ